علی بھئی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیا پاکستان کوئی اسلامی ریاست ہے یا پھر مذہب کارڈ کا استعمال کرنا زیادتی ہوگی مذہب کارڈ کا استعمال تو سارے لوگ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز نے بھی کیا پولٹیکل لیڈرز نے بھی کیا ہمیں مذہب کارڈ استعمال کرنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے میس یوز سے اختلاف ہے مذہب کارڈ کیوں نہ استعمال کریں جب ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں اسے بس یوز کرنا جو ہماری مذہبی جماعتیں بھی کرتی ہیں ہماری پولٹیکل جماعتیں بھی کرتی ہیں اور ہمارے ڈکٹیٹرز بھی کرتے رہے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں جب تک اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت تک ان کی گردروں میں سریعے ہوتے ہیں جیسے اقتدار سے نکلتے ہیں اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اسی سے اختلاف ہے پریٹیکلی آپ بات کریں ویسے تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بلا سودھ بینکاری ہوگی لیکن جب کورٹس کے ڈسین آتے ہیں سودھ کے خلاف ہماری حکومتیں جا کے سٹے آرڈر لے لیتی ہیں جا کے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلا سودھ بینکاری نہیں چاہتے ہم نہیں کہتے ہیں ایک دن میں آپ شفٹ کر جائیں اور اسرائیل سے سبق سیکھ لیں اسرائیل میں بلا سودھ بینکاری ہے کیونکہ یہودیوں میں یہ عقید ہے کہ یہودی یہودی سے لے کے سودھ نہیں کھا سکتا جنٹائل سے کھا سکتا ہے بنی اسرائیل سے نہیں کھا سکتا ان کی بینکاری منی اگیسٹ گوڈز ہے منی اگیسٹ منی نہیں ہے ان سے ہی سبق سیکھ لیتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سودھ بلا سودھ لے کے چل رہے ہیں تو یہ بات ہے مذہبی کارڈ کو میس یوز نہ کریں بعض اوقات ختم نبوت کے عقیدے کو میس یوز کیا جاتا ہے کسی پارٹی کو ڈی فیم کرنے کے لیے پھر کل کو وہی کارڈ اسی مذہبی جماعت کے خلاف یوز ہوتا ہے جس نے دوسری کسی پولٹیکل جماعت یا مذہبی جماعت کے خلاف وہ کارڈ یوز کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا پاکستان میں تین عدبی گالیاں تو ہیں گستاخِ رسول یا گستاخی کے لفظ کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں گستاخِ اولیاء گستاخِ صحابہ گستاخِ اہلِ بیت نمبر دو غدارِ وطن اور نمبر تھری توہینِ دالت یہ تین گالیاں ہیں جو وقتاً وقتاً جس کا جب دل کرتا ہے جس کو دے دیتا ہے جس کو دیتا ہے جس کو دیتا ہے